انٹر ویو انیلیٹکس کی بات کریں گے اس کے بھی نتیجہ آئے تھے نتیجہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اگر ہم آئے کی بات کریں تو پہلے ہاف میں بیس پرسنٹ کی گروت ہے سال در سالہ آدھار پر اور اس کے علاوہ اگر ہم ریونیو گروت کی ویسے پچھل تیمہی کی بات کریں تو پانچ ساڑھے پانچ پرسنٹ کے آس پاس کی اس میں بڑھت ہے مارجن تھوڑا سا امپروو ہوا ہے انیس سے بڑھ کر ساڑھے انیس اور منافع ہم دیکھ رہے ہیں کہ تینتیس کروڑ سے بڑھ کر چونتیس کروڑ پر پہنچا ہے تو بہت کوئی خاص نہیں کہیں گے کہ ایسے نتیجہ ہیں ایک پرسنٹ ہلا کے شیئر اوپر کاروبار کر رہا ہے گلوبل ڈیٹا انیڈکل کمپنی ہے پچھلے سولہ سال سے کئی کمپنیوں کو اپنی سرویس مہجا کر آ رہی ہے ساتھ دیشوں میں کمپنی کے دس آفیس ہیں اور گلوبل اصطر پر بھی کلائنٹس کی اچھی خاصی تعداد ہے کمپنی کے نتیجہوں پر چرشہ کنکل ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کمپنی کے سی ایفو رنجن بالا وینکٹیشن رنجن جی بہت شکریہ آپ کا سمید دین کے لیے سواگت ہیٹی نوہ سدیش پر سب سے پہلے تو آپ سے یہ جانا چاہیں گے کیونکہ ہم نے گروہت کا آنکڑہ دیکھا آپ کا بیس پرسنٹ کا پہلے آپ میں گروہت ہے روینو میں اور ٹارگیٹ تھا آپ کا پچھس پرسنٹ کا اگر ہم ایفو 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 کی بات کریں تو تو کیا امید کر کے ہم چلیں کہ جو دوسری چھماہی اب ہے یعنی کہ یہ جو چھماہی چل رہی ہے اور اس کے بعد جنوری سے مارچ والا جو پیریڈ ہوگا وہاں پر کیا ہم تھوڑا سا رفتار بنتے ہوئے دیکھیں گے ایکسیلریشن دیکھیں گے ہم یہاں سے دیکھیں حالانکہ سال کے سٹارٹنگ میں پچھس سے تیس پرسنٹ کا ٹارگٹ ہم نے رکھا تھا انٹرنلی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو جو اوورال سینٹیمنٹ ہے ایکانومی یو ایس ایکانومی میں جو ہمارا پرائیمری مارکٹ ہے وہ تھوڑا سا سلگش ہے انیشل ایکسپیکٹیشن یہ تھا کہ ہیچ ون جو ہے تھوڑا سلو رہے گا but H2 میں demand میں جو bounce back آئے گا اور H2 traditionally بھی آپ دیکھیں گے آپ ہمارے historical financial دیکھیں گے تو جو H2 ہے وہ seasonally ہمارا stronger رہتا ہے تو between H1 and H2 the split is 45 to 55 تو ہم نے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ H2 میں we will have strong bounce back سر اگر margin کی بات رہے تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 19% کے آس پاس کے margin ہم نے report کیے ہیں اس میں بھی target 25-28% کا تھا تو کیا یہ achievable ہے یہ آپ حاصل کر لیں گے دیکھیں وہ بھی جو ہے ہمارا جو پہلے ہم نے جو guidance بتایا تھا 25% کا EBITDA that we will get back to those levels by the end of this year وہ اس چیز کو لے کے ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ by the end of the year we will be at a quarterly annual revenue trajectory of between 22 to 25 million تو وہ جو چیز ہے آج کے date پہ تھوڑا سا difficult لگ رہا ہے تو جو while margin جو current levels ہم نے report کیا 19.8% کا these are sustainable going forward as well جو 25% کا EBITDA margin ہے وہ جو ہے آنے میں تھوڑا time لگے گا only when there is a strong recovery on the revenue side will we be able to get back to those 25% levels کیونکہ آج کی date پہ SG&A spends دو ہیں وہ that is for a much higher level of sale بہت بہت شکریہ سر بادشیت کا نکلی